یشودہ ہاسپٹل ملک پیٹ میں ایم بی ٹی لیڈر نے مجلسی کارکن پر حملہ کر دیا چنچل گولے کے غریب مجلسی ورگر سید محسن عرف محسن پیر نے بتا کہ جمعے کی رات سڑک حاضر سے میں زخمین و جوان کی مزاج پرسی کے لیے یشودہ ہاسپٹل ملک پیٹ گئے تھے دوہ خانے میں ایم بی ٹی لیڈر فرد خان بھی موجود تھے سامنا ہوتے ہی فرد خان نے ان پر حملہ کردر دیا اور دھمکیاں دینے لگے محسن پیر کے شکایت پر چادرک ہارٹ پولیس نے ایم بی ٹی لیڈر کے خلاف مقدمات درج کر لیا ہے اور انہیں تلاش کر رہی ہے آج شام میں تقریباً گیارہ بجے میں ہاسپٹل ہو گیا ایشودہ ہاسپٹل ہو وہ لوگاں بلائے ہمارے مائز بھائی اور محمد بھائی پولوں کے بھتی جی کو جو سے ایکسیم ہو گیا آج شمشہ بات پہ تو انہوں درہا سیریس ہے تو صبح سے میں نہیں گیا تھا بلکے گیارہ بجے گیا تو کاشے بھی بلکے ہمارے پولوسیوں ان کے ہمارے اچھے تعلقات ہیں ایش اصنا میں جو سامنے سے ایک شخص آ رہا آگے جو گئے گیارہ بلکے آگا میں دیکھا تو جیسے میں چندسگوڑے میں رہتا ہے انہیں فارت خان بلکے ہنا دبل پر کا روڈی شیدر ہے تو انہیں دیکھ کے جو سکت دن کیا ہاں میری دیکھ کے بھور رہا تو میں بلکے بھورنی چاہت ہے تو میں درہا ہسپٹل کا میرا آپ کا کیا تعلق ہے میں گررین آگئی بلکے ہوا اس کے کیا کھرے ہی جیسے مرکے ہوا میری کپلے ہتارے گر رہی کپلے ہتار سکے گر رہے ہوں آپン کو گردان پہ کپک ماہ aparkat ہیں اور مرکے ہڈا کیا کھ بھی کو پید نجamaan這是 پر پید میٹیں دیگے پید میں دیگ رہا ہے پید ملکے کھ بھایی جو ڈاکٹر مرے گا کھے پچھے سے گردان پہ مرے میں آپ کے پر گردان کوئی مرکے thấy ہماری براہ کر رہا ہے تو یاد رکھ لے تو سمجھ جا گھر میں گز کے مارے نہ اگر تو نہیں ملا تو بھاگ جاتا ہے میرے کو معلوم یہ الفاظ ہے اللہ شریکہ لے کرے اللہ کو حاصل ناجی جان کے اللہ رسول مہدی کے صدقہ میں بے رہے ہیں یہ چیز پر یہ الفاظ بول رہا ہے کہ تو بھاگ جائیں گا در کے اگر تو بھاگ بھی زیادہ بچوں نے چھرمی کے لیے کر رہا ناسون میرے بچوں نے چھرمی کے لیے کر رہا دل براہ تو صدقہ اپنی ہے تو صدقہ ہے ہم نے کہا اللہ دیا گا کہ کہ تمہیں گھر چل گا رہے کیا ہے چنچے گھلے کی جو سے پتا نہ جائے پھر جھگڑا کرنا جائے تاریخ بتا دنا جائے اللہ ان سے کام لینا نہیں چاہ رہا تو کیوں سوارتے برسی کرے مہنے پر میرے سے اللہ کام لینا چاہ رہا اور لوگ مرگو بنا رہے ہیں مدرہ بہ جا رہا اور جائیں گا اور جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں برابر جائیں گا انتی صاحب کیلئے میں دعا گئے انتی صاحب کیلئے دعا گئے اور میرے آبالا بھائی حلیم بھائی اللہ نے اس کو بے سو صحب دے امان دے وقت پر آئے انہیں آکھے جائے سو مرگو بھوٹ وگر امت دیا اگر یہ لے ہوں کہ اللہ تعالی ایسا ابرتناک انجان دیں گا اس سے دنیا کے سبخ ملے گا ظلم کا ہمیشہ جائے سو خاتم ہے جائے میں پھر ایک بار آپ نے سوپیل کرتا ہوں کہ میں یہ باتوں میں ماتا ہوں انہوں کا کوئی خوال ہے نہ کوئی فعل ہے انہوں کا کوئی ایمان نہیں ہے میرے صاحب سے تو انجمن تاجران چرم جہنما کی جانب سے ناندر کے بلدی انتخابات نے مجلس کی شاندار کامیابی پر صدر مجلس پیریسٹر حسد الدین اویسی کی گلپوشی کی گئی انجمن کے صدر عبدالسلیم نے عید الازحاد سے خبل جانوروں کی منتقلی میں رکاوٹ نے کھڑی کی جانے کے دوران کی گئی نماندگی پر بھی صدر مجلس کا شکریہ آدھا کیا مجلسی ارکان مقرنہ کے بھی انجمن کی جانب سے گلپوشی کی گئی ایمار پی ایس کے کارکنوں نے متنازہ تیلگو فلم دینک کئینا ریڈی کی نمائش رکنے کے لیے کلیکٹر حیدرباد کے دفتر پر دھرنا دیا احتجاجیوں نے کلیکٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر اور اداکار کو بھی گرفتار کیا جائے واضح ہے کہ اس فلم کے بعض حصوں میں برہمنوں کا مزاق اڑایا گیا ہے سیدہ علی گوڑے میں ہائی ٹینشن تار کی برخیرو مکان کی کھڑکی میں دوڑ جانے کی وجہ سے کم سی لڑکا چھلس گیا دس سالہ محمد رزوان نووت فیصد تک چھلس گیا ہے تفصیلات کے مطالبخ رزوان اپنے مکان کی اوپری منزل کی کھڑکی میں ٹھہرا ہوا تھا کھڑکی کے نہایت قریب سے ہائی ٹینشن تار گزر رہے ہیں دو دن کی بارش کے وجہ سے برخیرو کھڑکی کی لوہے کی سلاقوں میں دوڑ گئی رزوان نے جیسے ہی کھڑکی کو ہاتھ لگایا الیٹرک شاک نے اسے پکڑ لیا اور وہ تقریبا سارا چھلس گیا مخامی مدیسی کارکنوں نے کم سن رزوان کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا جہاں وہ انتہائی نازک حالت میں سیری لاج ہے شہر کے مصروف ترین علاقے مہدی پٹنم چوراہے پر ایک بیمار شخص کئی گھنٹے سڑک پر تڑپتا رہا لیکن کسی کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے دواخانہ پہنچا جائے یا کم سے کم ایمبولنس کو ہی فون کر دے حالانکہ چوراہا چوبیس گھنٹے مصروف رہتا ہے ہزارہ لوگ یہاں سے گزرے ہوں گے اور ہر کوئی پولیس کو اطلاع کرو یا پولیس کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہے کہہ کر اپنا راستہ چلتا بنا دن میں بارہ بجے کے خریب پولیس نے تیستہ بتیس سالہ اس نامعلوم بیمار شخص کو دواخانہ منتقل کیا محبت اور امن کے اس شہر کے شہریوں کو غم روزگار اور پولیس کے ڈر اور خوف نے اس قدر مسروف اور دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ بیماروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے بھی کترہ رہے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بیمار شخص پولیس سب پنٹرول امبود کے سامنے پڑا رہا حیرت نگر پولیس آصف نگر پولیس کا معاملہ ہے کہہ کر واپس ہو گئی آخرکار دوپہر اسے دواخانہ لے جائے گیا سی سی ایس پولیس نے کریڈٹ کارڈز کی کلوننگ کرتے ہوئے بینک کو چار لاکھ روپے کا چونہ لگانے والے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے ایڈیشنل کمیشنر احسن رضا نے میڈیا کو بتا کہ ایس بی آئی کریڈٹ کارڈ ڈیویجن نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ بینک نے بتایا تھا کہ ایک شخص ہیمانچو جس کے پاس ایس بی آئی کریڈٹ کارڈ ہی نہیں تھا پھر بھی اس سے بینک سے کریڈٹ کارڈ کا بخایاں ادا کرنے کے لیے فون کالز موصول ہو رہے تھے پولیس نے بتایا کہ ایس بی آئی کا ہی ایک ملازم نانی بابو اپنے دیگر تین ساتھیوں جیتندر اگروال ورون سندھ اور راجو کے ساتھ مل کر دوسرے افراد کے کریڈٹ کارڈ کی کلوڑنگ کیا کرتے تھے اور اس کا ورون کی کپڑے کی دکان میں استعمال کیا جاتا تھا پولیس نے بتا کہ ورون نے بینککوک سے ایک مشین منگبائی تھی جس میں اسکاننگ کے بعد کریڈٹ کارڈ دہندوں کی تفصیلات محفوظ ہو جایا کرتی تھی جس کے بعد یہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے کارڈ کی کلوڑنگ کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا کرتے تھے پولیس نے گرفتار شبگان کے خبزے سے اسی کریڈٹ کارڈ ایک کمپیوٹر پرنٹر سکاننگ مشین اور بارہ سواپنگ مشین سابت کر لیا ہیں موسیقا موسیقا گل گنڈا پولیس نے گذشتہ ماہ پیش آئی چوری کی واردات کا مومع حل کرتے ہیں دو کم عمر سارخوں کو گرفتار کر لیا ہے سات اکتوبر کو عرونا کالونی تولی چوکی میں میر یوسف علی نامی شخص کے مکان میں خفل شکنی کے ذریعے تقریباً بیس تولے سونے کے زورات چورا لیے گئے تھے پولیس نے رحمت اور علیم نامی سترہ سالہ لڑکوں کو شبے کی بنیاد پر حراست میں لے کر تفتیش کی تو ان دونوں نے جرم کا اعتراف کر لیا ان کے قبضت سے مسلوقات زورات پر آمد کر لیے گئے اور انہیں عدالتی تحویل میں تے دیا گیا کماروانی واقع ایدی بزار کے رہنے والے ایک شخص شیخ محبوب نے پولیس کی حراسانی سے تنگا کر خودکوشی کر لی متوفی کی بہن نے میڈیا کو بتا کہ پچیس سالہ شیخ محبوب نے جس کا سالہ محمد غوث سارخ تھا ایک ہم اکٹوبر کو اپو گڑا ریلوے لائن پر لیٹ کر خودکوشی کر لی تھی انہوں نے بتایا کہ محمد غوث سارخے کی واردتیں انجام دے کر غیب ہو جایا کرتا تھا اور پولیس غوث تک پہنچنے کے لیے محبوب کو پکڑ کر اس کی زبردست پٹائی کرتی تھی محبوب بار بار پولیس کی پٹائی سے تنگ آ گیا اور اس نے دو اکٹوبر کو پولیس کے آنے کی تلا پا کر خودکوشی کر لی پولیس کی حرسانی سے بے قصور تو مارا گیا لیکن قصوروار چور اب تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا ہے ہمارے پہلے سے چوری کر کے انہیں ہواری سے رہا ہمارے گھر تک تو نہیں آتا اے خود آ کے پکڑ کے لے کے کہ مارے بھائی کو مامو کو مار کے بھیجائے تو ڈر کے اس کو غنیمت انہیں ہمارے کچھ مل گیا تو پکڑ کے دے دیے پتم ہو گیا دو سال ہو گیا خصہ ختم ہو گیا اس کے بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا گا تے جل سے انہیں اب کیا کر رہا نای مالا پھر ان کو آ کے پکڑ کے لے کے گا تو ہمارے بھائی کو پکڑ کے لے گئے ان کو پکڑ کے دیے تو چھوڑتے شمساباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم اہدداروں نے دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے دس کلو غیر قانونی ڈرکس کو زکر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اویناش اور راکی شمساباد ائرپورٹ سے کولالنپور جانے کے لیے ملیشن ائرلینس کی فلائٹ میں سبار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تلاشی کے دوران کسٹم اہدداروں کو ان کے سامان میں ڈرکس دستیاب ہوئے بتایا گیا ہے کہ دس کلو مینڈرکس نامی غیر خانونی دوا کو کسٹم اہدداروں نے فوری اپنی تحبیل میں لے لیا بینال اخوامی مارکیٹ میں اس دوا کی خیمت تین کروڑ روپے بتائی گئی ہے سینئر کسٹم اہددار نے بتایا کہ ضد کی گئی دوا کے نمونوں کو جانچ کے لیے فورنسک ڈپارٹمنٹ کو روانہ کر دیا گیا ہے گرفتار شبگان سے کسٹم اہددار پوچھت آج کر رہے ہیں اکبر باغ کے رہنے والے تینتیس سالہ مہیدین چوبیس اکٹوبر سے لا پتہ ہو گئے ہیں وہ پیشے سے سیبل کانٹریکٹر ہیں کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئے کہ سیداباد پولیس کو اس کی تلاتی چاہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتی ریاست میں محکمہ سہت کی کارکردگی پر مرکزی وزیر السہت غلام نبی آزاد کی برہمی سابق ریاستی وزیر السہت کا اطراف نیلم دفان کے زیر سر بارس سے کئی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو نقصان ہلاکتوں کی تعداد نہ ہو کریڈٹ کارڈز کی کلوننگ کے ذریعے بینک کو چار لاکھ روپے کا چونہ لگانے والے چار افراد گرفتار سی سی ایس پولیس کی کاروائی اور ہائی ٹینشن وائر سے برقیرو مکان کی کھڑکی میں دوڑ گئی سید علی گوڑے میں دس سالہ لڑکا جھلت گیا حالت نازو اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ